تو لہٰذا ایک تو علاج یہ ہوا اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو علاج تھے ان میں ایک علاج جو ہے پشنا لگوانے کا بھی تھا جسے حجامہ کہا جاتا تھا احتجام کہا جاتا تھا حجامہ کسے کہتے ہیں کہ انسان کے بدن سے فاسد مادے کو نکالنا انسان کے بدن سے فاسد خون کو نکالنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ طریقہ علاج بہت عام تھا اور بہت ہی آسان طریقہ علاج ہیں کہ انسان کو کوئی بھی تکلیف ہو کوئی بھی مرض ہو حتیٰ کہ آج پچھنے کے ذریعے سے بی پی کا علاج کیا جاتا ہے شگر کا علاج کیا جاتا ہے ہارٹ اٹیک کا علاج کیا جاتا ہے جو لوگ اس کے ماہرے وہ بتاتے ہیں کہ کوئی بیماری ایسی نہیں جس کا علاج اس طریقے علاج میں نہ ہو ہاں یہ اور بات ہے کہ کس بیماری کے لیے کس مقام پہ پچھنا لگانا یہی اصل جاننا سر درد ہو تو اس کے لیے کہاں پچھنا لگانا چاہیے ہڈیوں میں درد ہو تو کہاں پچھنا لگانا چاہیے پیٹ کا درد ہو تو کہاں پچھنا لگانا چاہیے بی پی ہو تو کہاں پچھنا لگانا چاہیے یہ جو اس کا ماہر ہے وہی جانتا ہے سمجھ رہے ہیں یہ کامیاب طریقہ علاج تھا جس میں انسان کے بدن سے فاسد خون کو جو ہے نکالا جاتا ہے فاسد خون کو نکالا جاتا ہے اور اس سے شفایہ بھی مل جاتی ہے اور ہمارے ایک ساتھی جو کرنول کے رہنے والے ان کا اپنا تجربہ ہے کہ کئی سال کا درد سر جو کبھی ڈاکٹروں کی دوائی کھاکا کے تھک گئے تھے اور انہیں شفایا بھی نہیں ہوئی انہوں نے پچھنا لگایا پچھنا لگوانے کے ساتھ ہی درد سر ان کو ختم ہو گیا تو یہ وہ علاج ہے جس علاج کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنایا اور بہت آسان ہے یہ طریقہ بھی بہت آسان ہے اس میں سب سے اہم یہی بات ہے یہ جاننا کہ کس بیماری کے لیے کہاں پچھنا لگوانا چاہیے اور شاید انشاءاللہ تعالی مستقبل میں ایسا کوئی دوسرا پروگرام رکھا جائے جس میں پریکٹیکلی آپ کو چیز کر کے دکھائی جائے گی اور ایسے کچھ ماہرین انشاءاللہ تعالی بلائے جائیں گے جس میں آپ کوئی بتایا جائے گا کہ پچھنا جو ہے کیسے لگایا جاتا ہے فاسد خون جو ہے کیسے لگایا جاتا ہے واقعیتا جن لوگوں نے پچھنا لگوایا وہ بتاتے ہیں کہ طبیعت پوری طرح سے ہلکی ہو جاتی ہے فاسد خون نکل جانے کی وجہ سے عموماً زیادہ تر جو ہے سر پہ وہ پچھنا لگوایا جاتا ہے انسان کے دماغ جو ہے فرش ہو جاتا ہے پچھنا لگوانے سے تو اور حادث میں اس کی بھی تعلیم ملتی ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ پچھنا لگوانا ہو تو عربی مہینے کی سترہ انیس اور اکیس تاریخ کو لگاؤ یہ بھی آپ نے تعلیم دی ہے عربی تاریخ کے اعتبار سے عربی مہینے کی سترہ انیس اور اکیس کو پچھنا لگوا ہو اس کی حکمت جو ہے جدید دور میں معلوم کی گئی کہا کہ یہ جو سترہ اور انیس اور اکیس تاریخ ہے ظاہر بات ہے کہ چودہ تاریخ جو ہے چودہ تاریخ کو چاند منور ہوتا ہے چاند سب سے زیادہ جو منور ہوتا ہے روشن ہوتا ہے یہ مہینے کے وسط میں اور مہینے کے درمیان میں مہینے کے شروع اور مہینے کے آخر میں چاند بہت تاریخ رہتا ہے اس میں روشنی کم رہتی ہے چھوڑا چھوڑا ہوتے ہوتے بڑا ہوتا ہے چودہ کو مکمل ہوتا ہے پھر چودہ کے پاس چودہ کے بعد دیرے دیرے گھٹا جاتا ہے تو مہینے کا جو درمیانی اشرا ہے بتایا جاتا ہے کہ چاند ظاہر بات ہے کہ سب سے زیادہ روشن مہینے کے درمیانی اشرا میں ہوتا ہے اور چاند جب روشن رہتا ہے تو انسان کے بدن میں جو انسان کے خون میں جوش ہوتا ہے ایک حیجان کی قیفیت ہوتی ہے اور اس قیفیت میں جب انسان پچھنا لگاتا ہے تو اس کے جسم میں جو فاضل مادے ہیں وہ آسانی سے نکل کے آتے ہیں جدید طب کی تحقید خدیم زمانے میں بس یہ تھا کہ درمہینے کے درمیان میں جو ہے پچھنا لگوا ہو اور جدید تحقید نے اس کی یہ علت معلوم کی کہ چاند کے روشن اور منور رہنے کی وجہ سے انسانی بدن میں حیجان کی قیفیت ہوتی ہے اور یہ قیفیت انسان کے بدن کے جو فاضل مادے ہوتے ہیں فاضل رتوبات ہوتی ہیں ان کو نکالنے میں کافی معاون اور ممیت ثابت ہوتی ہے اور ایسے میں پچھنا لگوانا جو ہے انسان کے لئے بہت زیادہ شفاہ آبی کا جو ہے باعث ہوتا ہے تو یہ بھی جو ہے